اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ جی ہمارا پٹھا جا رہا ہے دوسان میں جولالے نے ابھی ہم نکلیں گے گودام سے ہم جلد پہنچیں گے انشاءاللہ گھر ابھی راستے میں ہم پھر انشاءاللہ جاتے ہوئے ایک نیا جانور آ رہا ہے ایک نئی انٹری ہے وہ آپ کو چیک کر رہتے ہیں ایک نیا جانور ہمارے فارم میں آ رہا ہے بہت زبردست اسی کے ساتھ اس کو چیک کریں گے اللہ خیر کرے امید ہے وہ اس جتنے ہی ہوگا پہلی دفعہ یہ تپہ ہے تو اس نے جس پٹھے کے ساتھ تپہ اس کو مار دیا وہ میں نے ویڈیو لوڈ کی ہوئی ہے یہ نے جناب انباکسنگ کرتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ کیسا جانور ہے امید ہے اچھا ہوگا آپ سب بھی دیکھیں اور بتائیے گا کمنٹ سیشن میں کہ کیسا لگا آپ کو یہ جانور ماشی اللہ یہ دونوں فی میلز اس کی طرف آ رہی ہیں اصل میں جانور بڑا تھا اور جو باکس ہے وہ چھوٹا تھا اس میں تھوڑا سا اس کی دنگو غیرہ خراب ہوئی ہے باکی خوبصور جانور ہے ماشی اللہ یہ جن کی تپنی چک کرنے کے لئے مادیوں کو اندر سے لگ کرنا پڑے گا یہ مادیوں کو ہٹھاتے ہیں پھر چیک کرتے ہیں ان کو انشاءاللہ یہ جمیدان میں آگئے ہیں ماشی اللہ دونوں شوق کریں ماشی اللہ میں بتا رہا تھا کہ یہ جو پٹھا ہے یہ جو اندر ہے یہ ہوم بریڈ ہے اس کا فادر میرے پاس تھا وہ ایک لاکھ بیس ہزار کم نے لیا تھا بہت ہی شاندار تھا اور پانچ جانور اس کے فادر نے مارے ہوئے تھے پیڑہ ہم نے کوئی نہیں لڑایا تھا ہمارے گھر پہ جتنی تپنیاں ہوئی ہیں بعد میں جس جس دوست کا تپتہ رہا ہے وہ مرتے ہی رہے ہیں بچے وہ بہت ہی دوردست جانور تھا یہ بٹھا اسی لئے اتنی کیر کے ساتھ رکھا ہوا ہے اور اس دن میں نے اس کو تبایا ہے قدرت اللہ کی جس کے ساتھ یہ تپہ وہ بیچارہ گھر جا کے مر گئے اب یہ اس لیول کے پاؤں تو نہیں مارتا جتنا ہارڈیٹر اس کا فادر تھا لیکن پھر بھی ماشاءاللہ اچھا جانور ہے آپ اس کی کوالٹی چیک کر سکتے ہیں ابھی بچہ ہے کچھ ہی دیر پہلے یہ اظہار دینا شروع ہوئا یہ لڑنے کی یہی تو نہیں ہے اس کی جو استادز رات ہیں وہ تو تقریباً سال کے بعد ہی اپنے جانور کو لڑاتے ہیں ویسے چیک کرنے کے لئے تھوڑا بہت چیک اڑا لیتے ہیں ورنہ ایسا سپیشلی لڑاتے نہیں ہیں ویسے بھی لڑانا ویسے بھی گناہ ہے یہ ظالم بہت ہی اگریسیو ہے یہ بھٹا یہ بھی بچہ ہے ابھی اس کی ایج بھی تقریباً کوئی آٹھ ماہ ہوگی ساتھ سے آٹھ ماہ آل موست ایج بھٹا چکی دو ڈالیو ساتھ ساتھ سوڑا